السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعالیٰ جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں جو بھی مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی پیارے دوستو یہ وظیفہ آیت القرصی کا وظیفہ ہے اور یہ آیتی مبارکہ ماشاء اللہ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یاد بھی ہوتی ہے بہت سے مسلمان بہن بھائی آیت القرصی سے واقف ہیں جس کی بہت بڑے فضیلتیں اور برکات آئی ہیں اسے پہلے کے ویڈیو کا آغاز کیا جائے اور آپ کو آج کے خاص عمل کی طرف لے جا جائے اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں پیارے دوستو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو منظر تمہیں کتاب اللہ میں سے سب سے عظیم آیت کون سے یاد ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے ابو منظر تمہیں کتاب اللہ میں سے کونسی آیات یاد ہیں جو کہ سب سے زیادہ عظیم ہوں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم یعنی آیت القرصی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ مارا اور فرمایا اے ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو اور اس کا فائدہ کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے اس کو موت کے علاوہ جنت میں کوئی چیز جانے سے منع نہیں کر سکتی پیارے دوستو یہ وہ آیت مبارکہ ہیں جس کو پڑھنے سے نہ صرف دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی آلہ مقام مل جاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں بتایا گیا کہ آیت القرصی کے فرض نماز کے بعد پڑھنا ایسا ہے جیسے موت کے علاوہ کوئی چیز آپ کو جنت میں جانے سے منع نہیں کر سکتی آیت القرصی کے چند اور فضیلتیں ہیں جب گھر سے نکلتے وقت ایک بار آیت القرصی پڑھے تو ستر ہزار فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے اگر کوئی شخص گھر داخل ہوتے وقت آیت القرصی پڑھے تو آپ کا گھر مختاجی سے دور ہو جائے گا اگر کوئی شخص وضو کے بعد پڑھے تو ستر درجے برند ہوں گے اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت پڑھے گا تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا اور اگر فرض نماز کے بعد کوئی شخص پڑھے گا تو ایک پاؤں اس کا زمین پر اور دوسرا پاؤں اس کا جنت میں ہوگا پیارے دوستو قصر سے اڑتے بیٹھتے آیت القرصی کی تلاوت کیا کریں اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آیت القرصی اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی ثواب کی لحاظ سے بست بڑی آیت ہے ایک روایت میں یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس مال یا اولاد پر اس آیت القرصی کو پڑھ کر دم کر دیا جائے یا لکھ کر معاملے میں رکھ دیں گے یا بچے کے گلے میں ڈال دیں گے شیطان اس مال اولاد کے قریب بھی نہ بھٹکے گا پیارے دوستو یہاں سے معلوم ہوا کہ آیت القرصی بہت بڑی فضیلتوں والی آیت مبارکہ ہے پیارے دوستو اب ہم آپ کے سامنے اسی آیت القرصی کا ایک ایسا مجیزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے رمضان سے پہلے پہلے کر لینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دن میں جیسے آج اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اگلے دو دنوں میں آپ کی بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی تو پیارے دوستو وظیفہ کا طریقہ کار سن لیں آپ نے رمضان المبارکہ سے پہلے پہلے یعنی آج سے لے کے رمضان سے پہلے پہلے ان دنوں کے اندر آپ نے اس رمضان سے پہلے پہلے آپ نے آیت القرصی کو اس انداز میں پڑھنا ہے آپ نے پندرہ مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور پہلی مرتبہ جب آپ آیت القرصی پڑھیں گے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے اور باقی چودہ مرتبہ آپ نے بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے اور اس کے اول و آخر تین تین بار درود پاک پڑھیں گے یہاں پہ جو درود پاک کی تعداد ہے اس کو آپ کم از کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو درود پاک گیارہ بار پڑھیں یا چاہے تو نو بار پڑھیں یا پھر اس سے کم پڑھیں یا پھر گیارہ بار پڑھیں جو آپ کو مناسب لگے آپ وہ پڑھتے رہیں بیرحال میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک کو پڑھیں آیت القرصی کی تعداد وہی رہے گی پندرہ مرتبہ لیکن درود پاک کی تعداد کو آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں پیارے دوستو اب آپ یہ عمل کر لیں اس کے بعد استغفار کا آپ لوگ کسر سے ورد کریں کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا عمل تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ جب بھی وظیفے کا آغاز کریں یا تو وظیفے کے پہلے پہلے آپ نے گناہوں کی بخشیس مانگ لینی ہے یا پھر وظیفہ کرنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے ہی پہلے اپنے گناہوں کی بخشیس مانگیں یا استغفار کا کسرس سے ورد کریں انشاءاللہ جب آپ استغفار کا کسرس سے ورد کریں گے اللہ پاک آپ کی گناہوں کو معاف فرما دے گا بے شک اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں اتنے گناہ آپ کریں گے کہ زمین سے لے کر پورے خلاقوں بھر دیں لیکن ایک بار اگر آپ دل سے توبہ کریں تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں تو وظیفے کا طریقہ کار بڑا آسان ہے آپ نے سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے بیچ میں آپ نے پندرہ بار آیت القرصی پڑھنی ہے اور آیت القرصی میں جو آپ پہلی بار آیت القرصی پڑھیں گے تو وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور باقی چودہ مرتبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھنی ہے اور آخر میں تین بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے استغفار کا کسرت سے ورد کرنا ہے استغفار کا کسرت سے ورد کرنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنی حاجات کے لیے اور جو بھی آپ کے مقاصد ہیں جو بھی آپ کی حاجات ہیں جو کہ پوری نہیں ہو رہی روز گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ کی ذات بڑی غفور ذات ہے اسے جو بھی مانگو گے جو بھی دعا کرو گے وہ پوری کر دی جائے گی پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جا کہ اے لوگو اگر تم دنیا میں جنتی عورتوں کو دیکھنا چاہتے ہو یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں جنتی عورتیں دنیا میں ہی دیکھنے کو مل جائیں تو ان عورتوں کو تلاش کرو جن میں یہ چار نشانیاں موجود ہوں اور جن عورتوں میں تم یہ چار نشانیاں پالو تو سمجھ لو وہ پکا جنتی ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے جنت میں جانا ان کے لیے واجب اور ضروری ہوتا ہے تو پیارے دوستو یہ چار عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے تم شادی بھی کر سکتے ہو یعنی ایسی ہی عورتوں سے ہمیشہ شادی کرنے چاہیے اور ایسی ہی عورتوں سے جائز لگاؤ رکھنا چاہیے تو پیارے دوستو وہ چار جنتی عورتیں کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جا کہ اے میرے صحابہ کیا میں تم کو جنتی عورتوں کی چار نشانیاں نہ بتاؤں صحابہ کرام نے ارز کیا اے اللہ کے نبی ہمیں ضرور چار جنتی عورتوں کی نشانیاں بتا دیجئے تاکہ ہمیں بھی پتا چل جائے کہ جنتی عورتیں دنیا کی اندر کون سے ہوتی ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جا نمبر ایک وہ عورت جو اپنی شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی ہو دوستو یاد رکھنا اگر تمہاری بیوی تم سے زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ جنتی بھی ہے لیکن دنیا میں فائدہ ہے کہ جب وہ تم سے محبت کرے گی تو پھر کسی اجنبی انسان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی وہ ہمیشہ تمہارے دل کو اتمنان دلاتی رہے گی اور تمہارے ساتھ دیتی رہے گی اور نمبر دو زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت پیارے دوستو یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو تاکہ میں کجامت کے دن اپنی امت کی زیادتی اور کسرت کو دیکھ کر فخر کروں تو پیارے دوستو زیادہ بچے جننے والی عورت بھی جنتی ہوتی ہے اور نمبر تین وہ عورت جو اپنے شوہر کے ناراض ہونے کے بعد اسے فوراں راضی کر لے اور اپنے شوہر سے ناراض ہونے کی حالت میں کہے کہ اے میرے شوہر میں اس وقت تک نہ تو کھانا کھا سکتی ہوں اور نہ ہی میں سو سکتی ہوں جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں اور نمبر چار صبح فجر کی نماز کے لیے اپنے شوہر کو جگانے والی عورت اور شوہر کی بہت زیادہ خدمت کرنے والی عورت بھی دنیا کے اندر ہی جنتی ہوتی ہے تو پیارے دوستو یہ چار نشانیاں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی بتلائی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے آمین اللہم آمین